دوستو اگر آپ کی بوشنگ مشین اب آج کرتی ہے اور کھٹ کھٹ بولتی ہے تو اس میں کیا کمی ہوتی ہے اس کی آئلنگ کہاں سے کی جائے جس سے کہ وہ کھٹ کھٹ نہ کرے چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو آپ بلکل اسکپ نہ کریں اور یہ کرتی کیوں ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہمیں بوشنگ مشین کے جو اس پر ڈرائل ہوتا ہے اس کے چاروں طرف دیکھنا آئے کوئی کپڑا وغیرہ تو فسا ہوا نہیں ہے جس سے کی پانی اس کا جام ہو جاتا ہے اور بفر سیل کھائی کھا کر جام ہونے لگتی ہے ترہ ترہ کی آوازیں اور کھٹ پٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ چاروں طرف اس کے دیکھیں کوئی کپڑا تو فسا ہوا نہیں ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کپڑے کے اوپر لگا کر رکھا کریں جس سے کپڑا اڑھ کر اس کے سیڈ میں نہ جایا کریں ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو اس کی آئلنگ گریشنگ کا کامل سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں اسے کر دیتا ہوں بند آپ کا زیادہ ٹائم نہ گواتے ہوئے میں نے اس کے پیچھے کا ڈھکن کھو لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سکھانے والی مشین کی اوپر ایک ساپٹ ہوتی ہے اور ایک بلیک کلر کی سیل ہوتی ہے آپ کو وہاں پر آئل ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے حد میں آئل ہے اور میں یہ ڈالنا ہوں یہ کام ہماری ماتاں میں نے گھر پر کر سکتی ہیں یہ دیکھ یہ آئل میں نے اس میں ڈال دیا ابھی ہم اس کو چلا کر بھی دیکھیں گے یہ آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں میں دوستو یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہی ایک مین سیل ہوتی ہے جہاں میں آئل ڈالنا ہوتا یہ دیکھئے میں نے آئل ڈال دیا ہے آپ کو چیل دکھائی دے رہی ہوگی دوستو ایسی روچک جانکاری سے جوڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پلیس شیئر ضرور کر دیا کریں ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے ٹیک ہے اب ہمیں اسے چلا کر دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلنے لگی اور بلکل آباز نہیں کر رہی ہے ایک دم اسموت چل رہی ہے یہ اس کے پوڑے رونڈ ہو چکے ہیں اور وہ سیفٹی جو ہوتی ہے وہ ضرور لگایا کریں نہیں تو کیا ہوتا ہے کپلے اس کے سیٹ سے اڑکے اس کے پانی والے چھید میں فس جاتے ہیں تب ہی موٹر پہ پانی جانا شروع ہو جاتا ہے ابھی وہاں پر کائی بننے لگتی ہے اور جی مسین جام ہو جاتی ہے ترہ ترہ کی کی آواز کرنے لگتی ہے ٹھیک ہے امیت کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی